السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہونسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ ماں نے اپنے سگے بیٹے سے شادی کر لی آئیے پورا واقعہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ نبیہ لمیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ شاہ مردہ شعر یزدان قوت پروردگار لا فتہ الا علی لا صیف الا ذلفقار حضرت عبد الرحمن علم جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ کوفے میں ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص سے فرمایا کہ فلا مقام پر جاؤ وہاں پر ایک مسجد ہے جس کے پہلو میں ایک مکان ہے اس مکان میں ایک مرد اور ایک عورت آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں بہت زیادہ لڑ رہے ہیں انہیں جا کر کے ہمارے پاس لے آؤ وہ شخص حضرت علی کے کہنے پر جب وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی وہ دونوں آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں آپ کے حکم کے مطابق ان دونوں کو ساتھ لے آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج رات ان دونوں میں بہت لڑائی ہوئی نوجوان نے کہا اے امیر المومنین میں نے اس عورت سے نکاح کیا لیکن جب میں اس کے پاس آیا تو اس کی صورت سے مجھے سخت نفرت ہو گئی اگر میرا بس چلتا تو اس عورت کو میں اسی وقت اپنے پاس سے دور کر دیتا اس نے مجھ سے جھگڑا شروع کر دیا اور صبح تک لڑائی ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ کا بھیجا ہوا آدمی ہمیں بلانے کے لیے آ پہنچا حاضرین کو آپ نے جانے کا اشارہ فرما دیا پورا دربار کھالی ہو گیا سارے لوگ چلے گئے اس کے بعد حضرت علی نے اس عورت سے پوچھا تم اس جوان کو پہچانتی ہو یہ جو تمہارا شہر ہے اس وقت رات آپ کی شادی ہوئی ہے تم اس کو پہچانتی ہو اس عورت نے کہا کہ امیر المومنین میں اس کو نہیں پہچانتی ہوں صرف اتنا جانتی ہوں کہ یہ کل سے میرا شہر ہے حضرت علی نے فرمایا اب تو اچھی طرح جان لے گی مگر سچ سچ کہنا جھوٹ ہرگز نہیں بولنا اس عورت نے کہا کہ میں وعدہ کرتی ہوں امیر المومنین بلکل بھی جھوٹ نہیں بولوں گی حضرت علی نے فرمایا تم فلاں کی فلاں بیٹی ہو اس نے کہا جی ہاں حضور میں وہی ہوں حضرت علی نے فرمایا تمہارا چچا زاد بھائی تھا جو تم پر عاشق تھا اور تو بھی اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اس نے اس بات کا بھی قرار کیا کہنے لگی حضور بلکل صحیح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو ایک دن کسی کام سے رات کے وقت گھر سے باہر نکلی تو اس تیرے چچا زاد بھائی نے تجھے پکڑ لیا اور تجھ سے زنا کیا اور اس زنا سے تو حاملہ ہو گئی اس بات کو تو نے اپنے باپ سے چھپائے رکھا اس نے کہا بے شک ایسا ہی ہوا حضرت علی نے فرمایا مگر تیری ماں سارا واقعہ جانتی تھی اور جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو رات تھی اور اسی اندھیری رات میں تیری ماں تجھے گھر سے باہر لے گئی تجھے ایک لڑکا پیدا ہوا تو نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر دیوار کے پیچھے ڈال دیا اتفاق سے وہاں ایک کتہ پہنچ گیا جس نے اسے سونگا تو نے اس کتے کو ایک پتھر مارا جو بچے کے سر پر لگا جس سے وہ بچہ زخمی ہو گیا تیری ماں نے اپنے دوپٹے سے کچھ کپڑا پھاڑ کر اس کے سر پر بان دیا پھر تم دونوں واپس چلی آئیں اوہ پھر تمہیں اس لڑکے کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ لڑکا کہا گیا زندہ ہے یا مر گیا اس عورت نے جواب دیا ہاں حضور ایسا ہی ہوا تھا مگر اے امیر المومنین اس واقعے کو میری اور میری ماں کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں جانتا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب صبح ہوئی تو فلا قبیلہ اس لڑکے کو اٹھا کر لے گیا یعنی کہ وہاں پر کوئی قبیلے والے لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا ہے اور وہ قبیلے والے اس بچے کو اٹھا کر کے لے گئے اور اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ لڑکا جوان ہو گیا کوفہ شہر میں آیا اور اب تجھ سے شادی کر لی پھر اس نے اس نوجوان سے کہا اپنا سر کھولو جب اس نوجوان نے اپنے سر سے کپڑا ہٹایا سر کھولا تو زخم کا اثر ظاہر تھا یعنی بچپن میں جو پتھر لگا تھا تو وہ جو زخم ہوا تھا اس زخم کا نشان اب بھی موجود تھا حضرت علی نے فرمایا یہ تمہارا لڑکا ہے خدا تعالی نے اسے حرام چیز سے محفوظ رکھا حضرت علی نے فرمایا لے اسے اپنے ساتھ لے جا تو اس کی بیوی نہیں تو اس کی ماں ہے یہ تیرا شہر نہیں یہ تیرا بیٹا ہے حوالہ شواہد النبوہ اس واقعے سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کی محبوب بندے عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر ایسا کمال ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے سارے حالات جانتے ہیں حضرت یہ تھا وہ واقعہ کہ ماں نے اپنے سگے بیٹے سے شادی کر لی اس واقعے سے ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی مہو کی شان کا اندازہ ہوتا ہے شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پر وردگار لا فطہ الا علی لا صیف الا زلفقار السلام علیکم